سید سردار علی شاہ صاحب بہربانی سائی منیو تھا منیو تھا سندھ تنجی سیندکے رتجی ضرورتا منیو تھا سندھ تنجی سیندکے رتجی ضرورتا رتکے وری بھا جی گبے بھتجی ضرورتا پچھن تھا سندھیں سندھن جی چھو تسبیح پیو سوری چیم ہانے پچھاڑی یا عبادت جی ضرورتا یہ بھا جی گبو اہی بھت یا بجیٹ ہے جن جو انتظار ان شاوکار دے سجا غریب مانو سجو سال ان سورج دیوتا کے چکریوں پائیں دے یہ انتظار کندے گزار ان تھا تیہا بجیٹ اصالہ کو خوشی جو سنیوں کھنی ہیں دی انہیں جے پویا کئی خواب سلاڑی لندائن کئی آسوں کئی امیدوں کئی وسامل چل ہندائن پویا بجیٹ تکمین ہوئے کاتھ ہوئے اکڑے پورے سال جو سو ست سو انہیں تالی ارب لگائے ہوئے ہوئے مجھے خیال مجھ پاکستان ٹھرڑ کھاں وٹھی اجدیت آئی یہ بجیٹ ہر سال انگن اکھرنجے اکڑے نئے شکل سا سامو اچھے تھی ان جو آدار وسیلہ ہوں دائن جے کہ توازہ پینجہ اندرونی سوبائی اے بیوجہ کو تاں وفاق کے شیر دیو تھا ان کے تاں کے بدلے میں چھاتھوں ملیں ہر سال بجیٹ اچھے تھی تنقید ہوں تھے ان تھوں اپوزیشن جو کم آئے تنقید کرن اسی اپوزیشن تے ناراض تھوں بھلی تھوں پر اپوزیشن جو کم آئے پوائنٹ سکورنگ کرن اسی جے کہ نے اپوزیشن جو بینچن تے ویٹھا ہوں دا سی اسی یہی روش رکھنا سی تاسی ان میں کیترا کیاں کڑی سکوں تھا کیترا کیڑا کڑی سکوں تھا کیتروں ان کے عیب دار بڑھائے سکوں تھا پر مجھے نظر میں ہی جے کہ بجیٹ ہن سال آئی آئے وسیلن کے سامو رکھا دے ہن ملکہ جے وفاقی نظام میں فیڈریشن میں موجود ہوں دے جے کہ صورتال آئے سوبنے وفاقہ جے وچہ میں جے کہ آئینی کانسٹیٹیشنل فرکشن موجود آئے جے کہ آسان جے کوب میمبر ایڈریس کرنے لہا تیار کونے اساوٹ علائے چھو یا تکلچر ہے آؤں چوہ ہاں جی تون چوہ کازی یا بے جی گرے باں میں ہتھو جڑائیں پر بنیادی طورتے ہن موجود ایمکیوم فنکشنل لیگ تحریک انصاف نواز لیگ پیپلس پارٹیا جترہ میمبر تھے موجود ہیں وہ سندکے ہکڑی خود مختیار ہکڑی اکائی طور چھوڑا تھا تصور کن اسی یہ چھوڑا تھا تسلیم کر رہی ہوں تھا سا جا حقوق گڑل حقوق جے کہ دے آج ایمپلیمیٹیشن جو سوال ابرے تو جے کہ دے آج کرپشن جو سوال ابرے تو جے کہ دے اسی حکمے تھے چاہو تھا تجھے دور میں ہی تھی ہو مجھے دور میں ہی تھی ہو تو انتے بے جا مداخل توں تھے انتیوں تو انتے اسی یہ چھو سارے ویئی رہوں تھا تب بنیادی طورتے جے کہ باہروں کوتوں اچھی جیتے اسا تے آنگلیو کھڑن تیوں بنیادی طورتے اسا جی پہنجی آزادی سلب کرن جی چال ہے اسی انہیں کے گجل طورتے وٹھو آؤں سمجھاتو انہیں کے یہ دوٹھن کھپے یہ جے کا بجیٹ آئی ہے بچار گالی اور وہ بجیٹ چھوال سکتے اس پر اکلی بیش ہے مجھے وضاعت کرنی گئے تھے بجیٹ آؤ سمجھاتو کہ بہتر گورننس جو لک جے کوئے بنیادی طورتے چار شعبہ تھائیں تھا ان میں ایڈیوکیشن ہیلت آمون آمان آئے ڈیولپمنٹ جی کہیں انفرائیسٹرکچرز جی مدہ میں آنے ہو ایڈیوکیشن او ایمفیسائز کندویا ایڈیوکیشن تے ایڈیوکیشن تا جی بیک بون ہے سوسائیٹی جی ایڈیوکیشن جی حوالے سا گزل ستن سال میں بہترین واضح چگہ کمتھائیں بہترین پیپلز پارٹی جی اکاؤنٹ تے ہوئے کچند تھا اکڑو سندھ میں آلہ تعلیمی ادارن جی روایت جو بنیاد پہ ہوا ہے اوہ جی ادارہ فنکشنل دائیں سبو جو فنکشنل تھی بیا دوستی دا اوہ چی کردہ پر ان اسیمبلی لیجسلیشن کرے ارڈی ترمیم کھا پو سندھ میں آلہ تعلیمی ادارن جو جی آر وچھائے ہوئے میڈیکل کالیجز اوجن یونیورسٹیز اوجن جے کے آئے ہو بیو اکڑو ایڈیکیشن جی حوالے ساں پالیٹوو انڈیکیٹر ایو آئے ہو تا جے کے استاد جے کے بھرتی تھا ٹیچرز اوہ جے کے انٹی ایس چے تھرو میرٹ تے بھرتی تھا جے جو سمر جے کو آج کھا پنج سال پہ سندھ کھائی دی پر ایڈیکیشن جی ڈیٹرینشن جی اسی جے کا گال کریوں تھا تا ہی جے کا جے کو ڈیگریسیو ٹرینڈ رہی ہوا ڈیٹوریٹنگ ٹرینڈ رہی ہوا یوں ستے تعلیہ کا وچھ ہی ڈیسینڈنگا یہ کونے تا انہوں کا پہ پنجاج ادار کے میں تعلیم جو پد ہتے بیٹھو وری ستر میں گراف جو ایٹی کا ونی نائنٹی تھے پہتو انہوں کا پہ وری نائنٹی میں وہ جے کوہ وہ ڈیگریٹ تھی یہ کونے حصہ جو ٹرینڈ جے کوہ وہ ڈیسینڈنگا بدکسمتی سا وہ زمانو ہوئے ہو سندجے تعلیمی حوالے سا سورتالیہ ہونڈی ویت جنہیں بمبئے میں مریٹن سا کامپیٹ کنلہ سندجہ بار جنہیں ویندہ ہوا پہ جے پونیوں جے کین وہ چھت سا بدی ویندہ ہوا تجیرات جو پڑھن دے مکہ ننجن ناچے صبح جو بمبئے مکہ دگری کھنی ہے پوئیو علمیو چھاتھ ہو مسلسل پنجویے سال مارشلام جی آمبر تنجی جے کا آنکھ میں چولی رہی ان ملک میں انہیں چاہیو تا ہی جے کہ ننڈا صوبہ ان ننڈیو قومتوں جے کہ آواز اتھاری انتیوں پہ جے حقوق جو جے انہیں کہا تعلیم جو زیور پھرے شدیدہ سی تاہوے لولیوں لنگڑیوں تھی وہی رنڈیوں جے آواز کے کربدر لتیار کون تھی دو انہیں کہا پوچھاتے ہو ایٹی فائیو میں چھاتے ہو ممن خان جونے جے دور ہو آنکھ کے پارٹی در تنقید کون تو کیا پر آنکھ دور جی حقیقت بدائیات ہوتی ہو دور ہو ایمار ڈی تاریخہ پوچھنٹ کے سزا یاد نہیں وئی تاہ ایم پی ایز ایم ای نیز جے کھیسن میں ماسترن جا آرڈر پہ آواز جے جے متھاں جے کو کھپے سو نالو بھرے پو آنکھ اٹھے چھاپ پہے بینک میں اکاؤنٹ کھولن ونجے تو دور تے آنکھ اٹھے ہی چھاپ پڑے تو انجھوں نتیجو اچھا دکھ تو تاہیو ٹرینڈ کاب گورنمنٹ اچھی ان کے ریپلیس نہ کرے سگی یہ ونی ہیر ایو ارڈی ترمیم کھاپو بہزار ستر کھاپو تھے تو بابا انٹی ایس چھو تھرویا ٹیس تے ان کا پو ٹیچرز اچن ان کا پہری گورنمنٹ سب نہیں یہ سب نہیں یہ کندیو رہی ہوں پیپلس پارٹی گورنمنٹ ہوئی تب وہ ان کے ان کے ختم نہ کرے سگی یہ ایسا جو علمی وہاں بدقسمتی ہے جے گیسا گے تسلیم کرنوں پوندو اسکولو نتیو کھولن پنچ ہزار کمتے اسکولو بندن نتیو کھولن آؤں تو چاوہاں ہکڑو ایڈیوکیشن جو وزیر کچھ نہ تو کرے سگے جیستائیں شہریار مہر ہوجے سردار شاہ ہوجے شہر جیل میمن ہوجے تے نکندہ جاؤں پہ جے تکمیں کہ گوشلو ماستر جی سیاسی سرپرستی نکندس اے وہ حلفیا توڑتے ہوئے بھی ماستر انجی اسیمبلی گھرائے چاوے دردگا پو مجھے سیاسی پیٹرنیج ختمہ تو ونج تو جو کم ہے ونج اسکول میں باہر پڑھائے تو مسکین انجی بارن کے در بہر در دکر اسنابت چاہتو تھے ماستر گوشے والے رہے جو پٹا ماستر جے کوئے وہ الیکشن میں انجی ڈوٹی لگے تھی انہیں کہے اسی انجی سیاسی سرپرستی کیوں تھا اسی چاہتا بابا تو نہ پڑھائے کہو میں بار صبح یا بھلے دھاریل تھے اسی سب جا سب سیاسی مسئلے تنجو شکار تھی ہوں تھا مجھے خوشی ہے تو موپنجی کانسٹنسی میں جنوری بہزار چوڑہ میں انہیں کم خیز سٹارٹ کے ہو آج وہ آؤں دعویٰ سا چاہتو تو سب دی دوستن میمبران کے چاہتو اور انوائٹ کیا تو مجھے کانسٹنسی میں لے ہوتا ہوا کہ ایٹی فائی پرسنڈ سکول آج کھلیل نظری دا جی کہے نائن تو نان وائبل سکول زن جی کہے کھلی دا تھا سگن ہر گال اساوٹ اسی رونو رونتا سائی مراج شاہ جی انہیں زبردست پریس کانفرنس ہوئی انہیں سب حقیقت تو سامو ہوئی ہو تیرہ ارب جی ڈیفیسٹ چھائے اگتے ترکیہ تھی اس کی موہر سان جو چھوڑا تھی وہ کمپلیٹ تھی سگن انہوں میں وفاق چی جے کا اسا کے ٹرانزیکشن تھے تھی پیسن جی ٹیون جا ارب اگے سال اسا کے نمبلی آئین جے کے انجات آئیں اسا جو فائنس منسٹر انہوں جو پکار انکندو رہے تو یہ پاکستان فیڈریشن ہے فیڈریشن سیمبولک ہون دی ہے وفاقی حکومت ہے کون رول سپورٹنگ رول آ ریاست نائے وفا کیا شے کلیر تھن کھپے انیس سو چھم میں جرے مسلم لیگ جو بنیاد بنگال جے گادی جے ہند کلکتے میں پیو تا ان وقت الہدہ ننڈے کھنڈ جے الہدگی جو تصور موجود نہ ہو انیس سو ٹی اینڈ میں علامہ اقبال چین انہوں ریاستوں تے مشتمل لکھنے الگ مسلمان اکثرتی آبادی جے الہدگی جی گال کئی جے کے پان خواب بچاؤں تھا انیس سو پنٹین میں بریٹش انڈیا ایکٹ آئے ہو مسلم لیگ انجھ پیر کھوڑے مخالفت کئی بریٹش انڈیا ایکٹ میڈم مہتاب جڑ ہوئی تھے ان لائٹن تاریخی جو سمجھنے در انیس سو پنٹین جو بریٹش انڈیا ایکٹ مسلم لیگ انجھ پیر کھوڑے مخالفت کئی تو ان میں صوبائی خودمختیاری سلب تھے تھی آئے وہاں مسلسل جاری رہی تنے ونی انیس سو اٹھٹین میں مسلم لیگ الگ پنجن سوبنجے الگ تصور جی گال کئی ریاست انجھے الہدگی جی گال کئی تو انہوں نے کہا پو انیس سو چالیسی قراردار جنم ورتو جیمے یو وائدو تھے ہو اساسا تب فقط فیڈریشن چار ڈپارٹمنٹ پانوٹ رکھن دی کرنسی دفاع خارجہ ایکسٹمز انیس سو ٹیتہ لیے میں سائن جیم سید کریڈٹ کھے ہو ہن اسیمبلی ہوا قراردار پاس کئی اے سوبہ ان بنیاد تے داخل خیارت وفاق فیڈریشن علامتی ہوں دو سمبولک ہوں دو سپورٹنگ ہوں دو بنیادی اکائیوں وعدتوں اوے چار پنجے جی کے قومے تو ان سوبہ ان جی کے شامل تھے تھا اوے یہودہ تھو چھا اوہ آئی مسلم لیگ انیس سو چھائٹہ لیے میں ترمیم تھی کرے تو نئے ان میں سوبہ ہی بنا ریاست جو لفظ کتے سوبے کے شامل کہو ویو کانسٹیٹونٹ یونٹ کے قدی ایڈنسٹیٹو یونٹ کی گال کہی وی پاکستان تھے ہو برٹش انڈیا ایکٹ یا مسلم لیگ جی تاریخی غداری ہوئی آجا ہوں ایوان تے یا گال کہا تو مسلم لیگا کترا گروپ سوجن وہ ہاں نے ٹھائیا ان سب ہوا ساگی مسلم لیگ جی کا سوبہ خود مختیاری جی حمایتی ہوئی انہیں مسلم لیگ ستے تعلیق آوٹھی چھاون جا آتا ہی بڑک نبا پھی نو سال عبوری آئین برٹش انڈیا ایکٹ بنیاد تے رکھے ہو انہی سو پنٹی انوار تے ان ساتھ جوٹھ کیڑی تھی ہے فاؤنڈیشن سایا پہ آئے نا جیسی بہزار پندرہ میں گالا ہیوں بیٹھا سری ٹائم سر بومنٹو کلئر کیا تو جوٹھا سازہ یہاں تھی بجٹ تے چھو نا مسلم لیگ بجٹ جو بنیاد ہے بجٹ انہیں پیسن تے بنیاد تو رکھیں سی یہ مالیاتی ون یونٹ لگو پھو آ ملک میں کی بلا آو مالی ون یونٹ تی گال تو کریا تا انہیں مالی ون یونٹ تی گھر ہے اجسی روڑا رون تھا پنجاس اکڑو ارنی ترمیم میں حکم انیو ویوئے تا بابا پنجاس اکڑو نیچرل ریسورس تے سوبن جو حق کا تا پنجاس اکڑو اسا کے نوکریوں پڑیو پنجاس اکڑو اسا کے حصو پڑیو پورٹ اینڈ شپنگ پورٹس اسا جا کرچیا بھئی پورٹس نسی یو چونتات بابا ہو اسا کے حق جو سوچ آرٹیکل ون ففٹی فور کانسٹیوشن جو جے میں فیڈرل لسٹ ون جو وزارتوں حلائنی ہوئن وفاق کے فیڈرل ٹو لسٹ جو حلائنی ہوئن سوبن کے وفاق جے کوئی پانجی اجارتداری سا وابدہ جو وزارت کریٹ کے ہوئی ٹھوا عابد شیر علی چارلس نیپیر وانگے سندھ میں سندھ فتح کرنا چاہے تو وہ کاسم آباد پہنچے تو بجلیوں کٹا کرے تو اسی خاموش تماشا ہی تھی ان کے نسوں تھا وہ خاتوں کا اصلہ آف کامن انٹریسٹ جو ہے وفاق کہہ کے نہ آئے وابدہ جو غیر آئینی غیر قانونی وزیر ہے عابد شیر علی اسا اسا اٹھی بی ایس ان گورنمنٹ آنس سی ایم صاحب کے چواہ تو تک جکے ویر آوسز وابدہ جا آج سندھ اوندھا میں بودی پہی ہے رمضان میں جکوہ کراچی میں اڑا اڑا کلاک لوڈ شیڈنگ لگی پہی ہے مانو اوندھا میں وینتا پہ آئین آئے اسی وچھا دسو ہونن دے یہ ویر آوسز یہ گو ڈاؤنس یہ تان جو گلڈ سٹیشنو سندھ جی زمین تے ٹھہلن اتوا کلیم کے ہو خالی کے ہو سب گلڈ سٹیشنو جے کہہ سندھ میں لوڈ شیڈنگ ختم نتیت اسی چھو چھڑی ہوتاں کے جو کسا جو بنیادی رائٹ ہے سندھ جی زمین سندھ جی زمین ہے آئے وہ وفاق اسالے چٹھا کر دے تو ابا تاں جو ہترو تاں جو ہترو بلہ تاں آدھا کہو اسی چھو تھا میاں صاحب ہن وفاق کے وفاق کرے حال آئے ہو سوبن کے جین جو حق جو ان کے پہنجا بنیادی جو کے حق ان کے منتقل کہو جو تاں چاہے ہو تھا ہی سمبولک ہی رسمی سوبن کے حق دین کا سوار نہ کر دی اسا کہ میڑا یہ بار بار جو تھا تھا کہہ جالت جا کہہ پٹھتے حجن جا کہہ فلانا کہہ تیر جنازہ سی کھڑوں تھا لاش سی کھڑوں تھا گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی اب یہ کہتے ہیں ہم کو اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں جی سندھ یہ بٹو سب سے پہلے گردن